اسٹابلشمنٹ کا رول آپ کا خیال یہ ہے کہ مائنس ہو گیا ہے اور وہ بالکل ہی نہیں رہا ہے تو ایسا نہیں ہے وہ ان کا رول اب بھی ایسا ہے اور جو نیوٹرل کا یہ تاثر ہے ہم دیکھتے ہیں کہ گرگے باران دیدہ ہوتا ہے ہمارے بڑے ہیں محترم ہیں سلیم بخالی صاحب اور عویس توحی صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو ایک ایک خاص قسم کا ایک ایک ہوتا ہے جو یہ بتاتا ہے کہ بارد ہونے والی ہے جو رخ بتاتا ہے کہ کس طرف سے بادل آئیں گے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اب بھی عمران خان کے پیچھے طاقت کے مراکس موجود ہیں اور یہ تاثر دینے کی کوشش بھی ہے کہ جناب وہ تو ہم نیوٹرل ہیں اور کسی طرف بھی نیوٹرل ہوتے ہوئے بھی انہوں نے عمران خان کے لیے بہت اچھا ایک کام کر دیا تھا کہ سالش نہیں ہوئی تھی مداخلت ہوئی تھی تو یہ مداخلت کا گانا بھی بہت زبزہ چلا تھا میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ یا بہت صاف لفظوں میں اگر آپ کہیں تو جو ہماری فوجی قیادت ہے وہ دو طرف کھیل رہی ہے مجھے ایسا نہیں لگتا ہے اس کے کوئی اثار مجھے دکھائی نہیں دیتا ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے لا تعلقی کر لی ہے سیاست سے جیسا کہ باجبہ صاحب بار بار لوگ کو یقین دلانے کی کوشش کر رہے ہیں تو میں یہ تو ماننے کے لیے تیار ہوں کہ وہ ڈی لنک ہو گئے ہوں یا لا تعلق ہو گئے ہوں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ وہ ابھی تک بھی امران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں میں اس کو نہیں مان سکتا ہے میں بخاری صاحب سے کچھ حد تک بلکل اتفاق کرتا ہوں اس بات پہ دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ پہرہ سے جو خان صاحب امران خان صاحب کے جو اختلافات ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی نویت سنجیدہ ہو گئی ہے اور جو چینلز آب کمیونکیشنز تھے بیٹوین خان صاحب اور اس کیمپ اور اسٹیبلشمنٹ وہ یا تو ڈورمنٹ ہیں ان ایکٹیو ہیں یا پھر کافی حد تک وہ ختم ہو گئے ہیں